آج آپ کو گیارہ ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو تب نظر آتی ہیں جب آپ ڈائیبٹیز کے مریض بن چکے ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ کو ان گیارہ میں سے کوئی ایک نشانی بھی نظر آتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور شگر کا ٹیسٹ کروائیں نمبر ایک بہت زیادہ پیاس کا لگنا اس کے باوجود کہ آپ نورمل مگرار میں پانی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے خاص کر آپ کا گلہ اور مو اور ہونٹ بار بار خوشک ہوتے ہیں نمبر دو بہت زیادہ پشاب کا آنا بار بار پشاب آتا ہے اور خاص کر رات کے وقت نمبر تین بہت زیادہ تھکان کا رہنا اس کے باوجود کہ آپ نے بہت زیادہ محنت مشکت والا کام نہیں کیا ہوتا اس کے باوجود آپ کو بہت زیادہ تھکاور محسوس ہوتی ہے اور آپ زیادہ ایکٹیو نہیں رہ پاتے نمبر پانچ سکن کا ڈرائے پڑھتے جانا اس کے باوجود کہ آپ بہت زیادہ پانی بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور سکن کیئر بھی کرتے ہیں نمبر چھے آسانی سے بیمار پڑھ جانا یا کسی انفیکشن کا شکار ہو جانا نمبر ساتھ بوڈی کی ہیل کرنے کے صلاحیت میں کمی آ جانا یعنی اگر آپ کو کوئی زخم وغیرہ ہو جاتا ہے سکن جل جاتی ہے تو کسی بھی قسم کا زخم بہت آہستہ آہستہ ہیل ہوتا ہے نمبر آٹھ غیر متوقع طور پر وزن کا کم ہو جانا یعنی نہ تو آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں نہ ہی ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا وزن کم ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو شگر کا مرض لاحق ہو چکا ہے نمبر نو بہت زیادہ بھوک کا لگنا اس کے باوجود کہ آپ ریگلر ٹائمز پر اپنا کھانا ناشتہ وغیرہ لے رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اکثر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی رہے گی نمبر دس اکثر ہاتھ پاؤں پر سویاں چوبنے جیسا اساس ہونا جسے حرف عام میں ہاتھ پاؤں کا سو جانا بھی کہتے ہیں نمبر گیارہ جسم کے مختلف حصوں پر لمز کا بن جانا جسم پر بننے والے یہ لمز لا رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں اور بنونش رنگ کے بھی اگر آپ کو ان گیارہ میں سے کوئی ایک نشانی بھی نظر آتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور شگر کا ٹیسٹ کروائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ یہ سمان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایک اون کو دبا دیں اور آل انفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا